اسلام علیکم میرا نام ہے اکبار رہبر میں ڈسکس کروں گا کالی فلاور موزیک ویرس ڈیزیز کے بارے میں اس میں ہم ڈسکس کریں گے what is the کالی فلاور موزیک ویرس ڈیزیز اس ویرس کا سٹرکچر، انٹروڈکشن، اس کا ٹرانس میٹڈ ایجنٹ، لائف سیکل، سنٹرم اینڈ پریونشن تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں what is the کالی فلاور موزیک ویرس ڈیزیز کالی فلاور موزیک ویرس ڈیزیز ایک ویرس انفیکشن ہے جس کی وجہ سے پلانٹ کے لیو یا فروٹ پر بلیک یا براؤن سپیکل پڑن جاتے ہیں جیسا کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں اب پہلا ڈائیگرام دیکھیں یہ پھول اتنا خوبصورت ہے نا دل کرتا ہے کہ بندہ اپنے محبوب کو دے دے لیکن ویرس نے اس کا اتنا حشر نشر کیا ہے نا اب اس کو دیکھنے کا دل بھی نہیں کرتا تو آئیے ہم اس ویرس کا سٹرکٹر دیکھتے ہیں ویرس کا سٹرکٹر یہ ہے کہ یہ ایک ڈبل سٹینڈڈ ڈی این اے ویرس ہے جس کے ارد گرد ایک کیپسیڈ پروٹین ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ویرس اسوسییٹڈ پروٹین ہوتی ہیں اس کا اگر ہم انٹروڈکشن دیکھیں تو وہ ہے دو ٹائپ کا ایک ہے بیسک ایک ہے جنومک بیسک میں یہ ہے کہ یہ ایک نان انولپ ویرس ہے فسٹ اس کو ڈنڈی فی کیا گیا ان براسی کا کمپیسٹریس ان نینٹین تھرٹی سیون اس کی شیپ دیکھیں تو یہ سفیریکل ہے سٹرکٹر اس کا ایکوسا ہیڈرال ہے ڈائی میٹر فیفٹی تری نینومیٹر ہے فیملی اس کی کلیمو ویری ڈائی ہے جینس اس کا کلیمو ویرس ہے سی بی شیز ہے یہ کالی فلاور موسیق ویرس اگر اس کا ہم جنوم دیکھیں تو اس کا جین سیکوینس ہو جگا ہے جو کہ انیس واسی میں ہوا ہے یہ ایک ڈبل سٹرینڈ ڈین اے ویرس ہے جینوم سائز کا جو ہے اس کا وہ ہے آٹھ ہزار چوبیس پیس پیار اس کے سیون جین ہے نمبر آف کیف سیڈ پروٹین چار سو بیس ہے ویسے بھی یہ ویرس چار سو بیس ہے اس کی دوکھی بازی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں اس کی جو ٹوٹل سٹرین ہے نا وہ ٹین ہے یہ سٹرین کے نام دیئے گئے جب میں نے اس کی ٹرانسمنٹڈ ایجنڈ ڈھونڈنے کی کوشش کی تو لیف اوپر اور ایفیڈ میرے پاس آگئے کہ بہت ہم سے گلتی ہو رہی ہے ہم ہی اس ویرس کو پھیلا رہے ہیں میں نے کہا نہیں بھائی آپ پولینیشن میں مدد کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ویرس پھیلاتے رہیں اب ٹھہرے میں آپ کا بندوبست کرتا ہوں اب یہ کیس طرح ویرس پھیلاتے ہیں مطلب جب یہ اپنی خوراک لینے کے لیے ایک پلانڈ پر آتے ہیں جو ساک کرتے ہیں تو ویرس ان کے اندر چلا جاتا ہے جب یہ نیکسٹ پلانڈ میں جاتے ہیں تو وہاں پر جب یہ اپنا آرگین پہ نہیں ٹریٹ کرتے ہیں تو ویرس پھر دوسرے پلانڈ میں چلا جاتا ہے اگر ہم اس کا لائف سیکل دیکھیں تو لائف سیکل میں یہ ہے کہ ویرس سب سے پہلے انٹر ہوگا اور اس کی جو کیپسٹ پروٹین ہے وہ ڈینیچر ہو جائیں گی اس کے علاوہ جو اس کا ڈین اے ہے وہ نیوکلیس میں جائے گا نیوکلیس میں ہوسٹ پلانڈ کی ہسٹون پروٹین پڑی ہوتی ہیں وہ ان کو یوز کر کے سپر کوئلنگ کرے گا سپر کوئلنگ سے وہ مینی کروموسوم بنا لے گا مینی کروموسوم پھر ویسے ہی ٹرانسکرائب ہوگا جیسے ایک ناربل کروموسوم ہوتا ہے تو اس کی ٹرانسکرائبشن سے آر اینے بن جائے گا آر اینے کو پھر دوبارہ سیٹوپلاز میں بھیج دیا جائے گا اس آر اینے سے پھر دو کم لیا جائیں گے ایک اس کی ریورس ٹرانسکرائبشن ہوگی ریورس ٹرانسکرائبشن انزائم کو یوز کر کے وہ دوبارہ آر اینے سے ڈینے بنائے گا اور دوسرا اس میسنجر آر اینے کی ٹرانسلیشن ہوگی اس سے پروٹین بن جائے گی کیپسٹ پروٹین اور مومنٹ پروٹین ان پروٹین اور ڈینے کی اسمبلی ہوگی ایک میچور ویرس بن جائے گا پھر اس کو سیل سے ریموو کر دیا جائے گا نیکس سیکل میں اور آگے اگر ہم اس کی سمٹم دیکھیں تو اس کے جو لیو کا سائز ہوتا ہے وہ سمال ہوتا ہے اس پر نیکروٹیک سپارٹ ہوتے ہیں لیو کا کلر جو ہے وہ ییلو ہو جاتا ہے لس گروت ہوتی ہے منیمم ہیلڈ ہوتی ہے لیو پر پیچز بن جاتے ہیں وین کلیرنگ ہو جاتی ہے اور انفیکٹڈ فروٹ بھی ہمیں ملتے ہیں اگر اس کی پریونچن دیکھیں تو پریونچن بھی دو طرح کیا ہے ایک ہے اول پریونچن ایک ہے نیو پریونچن اول پریونچن میں یہ ہے اگر کوئی لیف یا ایک پورا پلانٹ انفیکٹ ہو چکا ہے تو ہم اس کو ریموو کر دیں دوسرے نمبر پر ہم کراپ کو روٹیٹ کرتے رہے ہیں مطلب ایک سال ہم نے گوپی کی فصل لگائی اس پر ویرس نے زیادہ انفیکٹ کیا تو ہم تین چار سال وہ فصل نہ ہو گائیں اس کی جگہ کوئی دوسری فصلیں ہو گائیں اس کے علاوہ اگر کوئی ساتھ یہ گوپی کی فلاور اگا رہا ہے تو ہمیں وہ ویرس سے انفیکٹڈ ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ بھی یہ فصلیں نہیں ہوگانی چاہیے دوسری نمبر پر ہے بیالوجیکلی کنٹرول بیالوجیکلی کنٹرول یہ ہے کہ جب ویرس انفیکشن کر جاتی ہے تو ہم اس کو نہیں روک سکتے تو اس کے جو ٹرانس میٹڈ ایجنٹ ہے جو میں نے کہا تھا آپ روک کو میں آپ کا بند بس کرتا ہوں تو ہمیں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس لی مطلب جب ٹرانس میٹڈ ایجنٹ ہی نہیں ہوں گے تو پھر ویرس کیسے ٹرانس فر ہوگا ایک پناہ سے دوسری پناہ میں اس طرح ہم ویرس سے باش سکتے ہیں اگر ہم اس کی نیو پریونچن کی بات کریں تو ان میں ہمیں انسیکٹی سائیڈ اور پسٹی سائیڈ کا استعمال کرنا چاہیے ان میں ایکزمپل ہے سیفر سوپ اور نیمائل کی سیفر سوپ یہ کرتا ہے جو ان کی ویکسی لیار ہوتی ہے ایفیڈ وغیرہ کی تو ان کو یہ ڈسٹوائ کرتا ہے پھر یہ ٹمپریچر یا سردی وغیرہ برداش نہیں کر سکتے تو یہ مر جاتے ہیں دوسری نمبر پر ہے نیمائل یہ کرتا ہے جو ان کی ریسپیرٹری آرگن ہوتے یہ ان کو ڈسٹوائ کرتا ہے اسی طرح ایسی فیٹ ہے پھر نیکس نمبر پر ہے چینج ان دا پلانٹ جنوم مطلب پلانٹ کے ہمیں جنوم میں ایڈیٹنگ کرنی چاہیے ان کی جو ریسپٹر ہے جن سے یہ ویرس سیل میں ہنٹر ہوتی ہے تو ہمیں ان کو چینج کرنا چاہیے تاکہ ویرس انٹر نہ ہو سکے پلانٹ میں یہ ہیں سارے ریفرنس تینک یو